اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے مگنیٹک پرمیبیلیٹی اور مگنیٹک سسپٹیبیلیٹی کے بارے میں سر سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ مگنیٹک پرمیبیلیٹی اور مگنیٹک سسپٹیبیلیٹی آخر ہوتی گیا ہے پھر جو ہے وہ ہم ان کے درمیان ریلیشن بھی فائنڈ کریں گے سٹوڈنٹ یہ الیکٹرو ڈائنمیس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے مگنیٹک پرمیبیلیٹی اور مگنیٹک سسپٹیبیلیٹی یہ ٹرمز کافی زیادہ یوز کی جاتی ہیں مگنیٹک مگنیٹیزم کے اندر ٹھیک ہے تو ان کوچھے سے دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے مگنیٹک پرمیبیلیٹی سے کہ مگنیٹک پرمیبیلیٹی کیا ہوتی ہے مگنیٹک پرمیبیلیٹی کی مرپاہ دیفینیشن یہ لکھ ہوئی ہے the ratio of magnetic induction and magnetic intensity is called magnetic permeability یعنی کہ مرپاہ جو ریشو بنتی ہے magnetic induction اور magnetic intensity کے درمیان اس کو ہم کہتے ہیں مگنیٹک پرمیبیلیٹی ہم جانتے ہیں کہ جو مگنیٹک اندرکشن ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ ہم بی ایم سے ڈونیٹ کرتے ہیں جبکہ جو مگنیٹک انٹے پرمیبیلیٹی ہوتی ہے اس کو ہم ڈونیٹ کرتے ہیں اچ کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں پہ مرپاہ جو ہے وہ اور جو مگنیٹک پرمیبیلیٹی ہے اس کو ہم دونیٹ کیسے کرتے ہیں KM کے ساتھ ہم اس کو دونیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ مگنیٹک جو پرمیبیلیٹی ہے اس کا فارمولا کیا آجے گا KM is equal to BM over H ٹھیک ہے اس کو کہہ دنے ہے equation number 1 اب بات کرتے ہیں مگنیٹک سسیپٹیبیلیٹی کے مگنیٹک سسیپٹیبیلیٹی کیا ہوتی ہے مگنیٹک سسیپٹیبیلیٹی کی دیفنیشن ہمارے پاس یہ لیکھ ہوئی ہے The ratio of magnetization M and magnetic field intensity is called magnetic susceptibility یعنی کہ یہ بھی ریشو ہوتی ہے کس کس کی ریشو ہوتی ہے Magnetization vector M کی اور Magnetic field intensity H کی Magnetization vector کو M سے ڈونیٹ کرتے ہیں جبکہ جو intensity magnetic field intensity vector اس کو ہم H سے ڈونیٹ کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس جو Magnetic susceptibility ہے اس کو ہم جو ہے اس سائن کے ساتھ ہم اس کو ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے مارے پاس جو magnetic susceptibility کس کے برابر آ جائے گی M over H کے برابر آ جائے گی ٹھیک ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں equation number 2 یہ مارے پاس equation number 2 آگے اب بات کرتے ہیں ان کے درمیان relation کی magnetic permeability اور susceptibility تو ہم نے discuss کر لیا اب ہم ان کے درمیان جو relation بنتا ہے اس کو ہم discuss کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھتے ہیں since we know that the total magnetic field be in a material medium is given ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی material medium کے اندر جو total magnetic field ہوتی ہے وہ کس کے برابر ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہے B is equal to mu not H plus mu not M ان دونوں میں سے mu not کو کومن لے لیں اندر آجے گا ہمارے پاس H پلس M ٹھیک ہے اور یہاں سے اگر ہم اس ان دونوں ٹرم میں سے اگر ہم H کو کومن لے لیں اندر کے آجے گا ہمارے پاس 1 plus M over H آجے گا ٹھیک ہے اور ہمیں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھیں جو M اور H کی جو مارے پاس جو ریشو بندی ہے وہ کس کے برابر ہوتی ہے magnetic susceptibility کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی جگہ پہ ہم نے اس سے replace کر دیا اس کو اب یہ والے جو term ہے نا ٹھیک ہے یہ برابر ہوتی ہے مارے پاس mu r کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس term کی جگہ پہ ہم نے یہاں پہ ریپلیس کر دیا mu r کو ہم نے اس کے ساتھ replace کر دیا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ بیٹا بی کس کے برابر آ جاتے ہیں یعنی کہ magnetic field برابر آ جاتی ہے mu not mu r into ڈھیک ہے اب ہم جانتے ہیں یہ جو ہمارے پاس جو term ہے mu not mu r یہ کس کے برابر ہوتی ہے یہ mu کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو ہے وہ اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں پھر b is equal to mu into h ٹھیک ہے اس کو ہم کیا دیتے ہیں equation number 3 so where اب ہم ہمیں پتا چلا یہاں پہ ہم نے ایک term چھوٹی سی اسمال کیا mu r is equal to one plus magnetic susceptibility کا sign لکھا ہوئے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں mu r mu r دیکھیں اگر ہم نے mu r کی value calculate کرنی ہو یہاں سے تو mu r کی calculate کرنی ہو تو mu جو ہے mu not اتر جا کے mu کے اوپر کیا ہوجے گا divide ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاںپے دیکھیں مارپاس یہ کہ آگیا مرپاس تو یہ ہمارا مطلب کے چھوٹا سا ٹاپک تھا کوئی بہت زیادہ لینگتی ٹاپک نہیں تھا تو اس کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے کے ساتھ کرنا ہے چھوٹی چھوٹی ٹرمز ہے نیکسٹ آنے والی ٹاپکس کے اندر یوز ہوتی ہیں سو بس یہی تھا آج کا لیکچر ملتے ہیں نیکس لیکچر میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈال آفیس